آوڈیو کلپ نمبر پچیس اس میں انشاءاللہ زبدالعب سورہ بکرہ کی آیت نمبر اکتر سے لے کر تہتر تک تلاوت ترجمہ اور تفسیر سراط الجنان سنیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولُ وَتُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِ الْحَرْضِ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَتَ فِيهَا قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ترجمہ موسیٰ نے فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایک ایسی گائے ہے جس سے یہ خدمت نہیں لی جاتی کہ وہ زمین میں حل چلائے اور نہ وہ کھیتی کو پانی دیتی ہے بلکل بے عیب ہے اس میں کوئی داغ نہیں یہ سن کر انہوں نے کہا اب آپ بلکل صحیح بات لائے ہیں پھر انہوں نے اس گائے کو زباہ کیا حالانکہ وہ زباہ کرتے معلوم نہ ہوتے تھے وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ اور وہ زباہ کرتے معلوم نہ ہوتے تھے تفسیر صراط الجنان میں ہے پنی اسرائیل کے مسلسل سوالات اور اپنی رسوائی کے اندیشہ اور گائے کی گرانی قیمت سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ زباہ کرنے کا قصد نہیں رکھتے مگر جب ان کے سوالات شافی جوابوں سے ختم کر دیے گئے تو انہیں زباہ کرنا ہی پڑا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا وَفَدَّارَتُمْ فِيهَا وَاللَّهُمْ اُخْرِجُمَّا كُوَّتُمْ تَكْتُمُونَ ترجمہ اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا پھر اس کا الزام کسی دوسرے پر ڈالنے لگے حالانکہ اللہ ظاہر کرنے والا تھا اس کو جسے تم چھپا رہے تھے وَإِذْ قَتَلْتُمْ اور جب تم نے قتل کیا تفسیر صراط الجنان میں ہے یہاں اسی پہلے قتل کا بیان ہے جس کا اوپر واقعہ گزرا فَقُلْنَ اُقْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِ اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيْكُمْ آیَاتِهِ وَيُرِيْكُمْ آیَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ترجمہ تو ہم نے فرمایا کہ اس مقتول کو اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرے گا اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ فَقُلْنَا تو ہم نے فرمایا تفسیر صراط الجنان میں ہے بنی اسرائیل نے گائے زباہ کر کے اس کے کسی عذف سے مردے کو مارا وہ بحکمِ الٰہی زندہ ہو گیا اس کے حلق سے خون کا فوارہ جاری تھا اس نے اپنے چچازاد بھائی کے بارے میں بتایا کہ اس نے مجھے قتل کیا اب اس کو بھی اقرار کرنا پڑا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر قساس کا حکم فرمایا اس آیتِ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مردے کو زندہ کرنے کے اس واقعے سے قیامت کے دن اٹھائے جانے پر دلیل قائم کی کہ تم سمجھ لو کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے اس مردے کو زندہ کیا اسی طرح وہ قیامت کے دن بھی مردوں کو زندہ فرمائے گا کیونکہ وہ مردے زندہ کرنے پر قادر ہے اور روز جزا مردوں کو زندہ کرنا اور حساب لینا حق ہے